یہ جملہ اشارت فرمایا کہ بہترین چیز مخدسات ہیں وہ چیزیں کہ جو انسانوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں دین کا حصہ بنا دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ نہیں بنایا تو اس سے پرحیز کرو اس سے بچو ورنہ یہ گمراہی میں تو ملے جائے گی وَكُلُّ بِدَعْتِمْ تَلَا اور پھر اگلا جملہ اشارت فرمایا اَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِم مِن نَفْسِ میں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں یعنی انسان خود اپنی جان کا اتنا خیرخان نہیں ہو سکتا جتنا میں تمہارا خیرخان ہوں جیسے باپ اپنے بچے مشقت کرتا ہے کہ اپنے اوپر مشقت جھیل لے گا محنت اٹھا لے گا اولاد کی تکلیف پر داست نہیں کر سکتا اولاد کی تکلیف کو تکلیف سے بچانے سے بچانے کی ہر قیمت پر فکر کرے گا تو فرمایا کہ میں تمہارے ہر شخص کے لیے تمہاری جان کا زیادہ خیرخان ہوں خود اس کے اپنے نفس کے مقابلے تو جو کچھ کہہ رہا ہوں تم سے وہ خود کوئی اپنے مفاد کے خاطر نہیں کہہ رہا بلکہ تمہارے فائدی کے لیے کہہ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں یہ قوم گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحف نہ بنا لیں تو میں سب سے زیادہ قریب ہوں تم میں سے ہر شخص ہر مومن کے لیے اپنی چاند ہو من ترک مالا فلفل اہلی اور ہمارے دنیا کے اندر تو آخرت میں تو ہوئی تمہارا خیر کا دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر کولشاست کچھ مال چھوڑ کر گیا ہے ترکہ چھوڑ کر گیا میراث تو وہ میراث اس کے گھر والوں کی گھر والے لے لیں اس کے مراث حافظ میں شریعت کے مدابد پس تقسیم کر لیں لیکن من ترک غیرن او غیاءن فالی وعالی اور اگر کوئی شخص قرضہ چھوڑ گیا اپنے اوپر اور قرضہ اگر اس کے ترکہ اتنا ہے نہیں کہ قرضہ لے سکے یا ایسی آلات چھوڑ گیا جس کی کفالت کرنے والا کول نہیں تو وہ قرضے میرے پاس لے آؤ اور وہ آلات میرے پاس لے آؤ بے کفالت کروں گا زندگی بھروں تو یہ فرمایا کہ جو چھوڑ کر جائے مال وہ اس کے وراثہ میں تقسیم کر جو دین چھوڑ کر جائے قرضہ یا کوئی اہل وعیاء لے سے چھوڑ کر جائے جن جی کفالت کا سامان نہ ہو تو میں ان سے تفیل ہوں میرے پاس لے آؤ یہ جملہ ساتھ ارشاد ہے جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں وہ خیر سائی سے کہہ رہا ہوں تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے میرا کوئی پیسے کا کوئی عجر کا کسی عجرت کا بس یہ ہے کہ تمہارے ایک سرسائی چاہتا ہوں جیسا پیسی حدیث میں بودھ رہا تھا کہ میں تمہاری کمرین پکھر پکھر کر تمہیں جہنم سے روپنا چاہتا ہوں تم گلے جا رہے ہو جہنم اور میں تمہاری کمرین پکھر پکھر کر چیچ رہا ہوں کہ خدا کیلئے ان قرآنوں سے بچ جاؤ خدا کیلئے ان قجاتوں سے بچ جاؤ تو تاکہ تم اس عذاب جہنم سے نجات پانے اس لئے کرنا یہ باتیں تھی نبیہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مطمئین کی زندگیوں میں انقلاب پر پاکی جنہوں نے ایسی تبدیلیاں لے کر آئے اللہ اکبر کہ ایک ایک صحابی کہاں سے کہاں پاک گیا کہ بات دل سے نکلتی دل پر اثر کرتی تو ایک ایک جملہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی زندگیاں بدلتے آج ہم گھنٹوں تقریر کرتے ہیں بھنٹوں باتیں کرتے ہیں دین کی لیکن دست سے بس نہیں ہوتا اس لیے جو بات کر رہے ہیں کہنے والا خود اس کے اوپر کار بند دیں مساوکار اور دل میں وہ جذبہ نہیں دل میں وہ جرد نہیں تو سرکار اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باتوں سے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں انقلاب پر پا ہوا آج بھی جتنا اثر براہ راز کتاب اللہ کے کلمات میں اور براہ راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں ہے کتنی لکشدار تقریریں کر لو اس سے وہ خائدات نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلمہ سن کر دل پر اثر کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ابن رحمہ سے ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نہ کر لیے تو یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مخموم کی ہے کہ بتلانہیں چاہتے ہیں حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھلائی ہوتی تھی اور ان باتوں پر بتنبی کرماتے تھے جو ان کی زندگی پھر کے لیے ان کو گبرائی سے بچانے کا راستہ ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ ان حدیثوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور ان پر ٹھیک ٹھیک حقو عمل کرنے کی توفیق نہ کرمائے اس کی قدر بچانے کی توفیق نہ کرمائے تو penis نے آپ کو آپ کو آپ کو آپ میں آپ کو آپ کو آپ آپ سان ہمارے تمام گناہوں کے معافی یا اللہ ہمارے عمال و اخلاق کی اسلام یا اللہ ہمیں سی دلاتے بچننے کی توفیق عطا کرو یا اللہ ہر طرح کی گمراہیوں سے ہماری احضرت فرما یا اللہ ہمارے گھر والے و مطالقین احباب کی ہر طرح کی گناہوں سے فسطح و فجور سے بدعاتوں سے گمراہیوں سے عبادت فرما یا اللہ انتین غلط کاموں میں ہم اتلاعے کے رحمت سے ان سے بچنے کی توفیق عطا کرو یا اللہ ان کے بچنے کی حمد عطا کرو یا اللہ ہم بے حمد حمد عطا کرو بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا کرو یا اللہ احمد سے اپنے فضل و قرم سے اس معاصیتوں کے سہلاب میں یا اللہ بردتوں کے سہلاب میں گمراہیوں کے سہلاب میں اپنی طرف سے خاص ہدایت عطا کرو یا اللہ عمل ہدایت بھی عطا کرو علم ہدایت بھی عطا کرو یا ہم احمد 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 سے احمد دین کی سمجھ عطا کرو یا اللہ دین کی صحیح سمجھ اتا فرما یا اللہ اس پر عمل کی توثیق اتا فرما یا اللہ ہماری ہمارے 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 شفائے کامل و عاجل اتا فرما یا اللہ جو تنگست ہے ان کی تنگستی کو دور فرمانے یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو رفع فرمانے یا رحمر ظاہمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے مشکلات کو آسان فرمانے ایک صاحب میں تخصص کیا ہے کہ ان کے بچے کا اپنشن ہوا ہے ان کے لئے بتوا فرمانے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیحہ کاملہ عاجلہ مستمد آدھا فرمانے یا اللہ ان کے اپنی رحمت سے ان کی اپنشن کو کامیاب فرمانے اور سہت کاملہ عاجلہ مستمد آدھا فرمانے اللہم انہا رسلوک من شر مصالك من عبدک و نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مصالك من عبدک و نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم واسور علينا انکا تباب و خحیم وصل اللہ تعالیٰ لآخری صلی محمد و آلی و صحبی جمعین آمین برحمت جاہ